موسیقی کٹو نے مسعود نحمود کو بلا کے کہا کہ احمدردہ پسوری ملک قشون ہے اور اس کو الیمنٹ کرتے ہیں اور ان کو وہ پنزہ سو قولی ہیں دیگن کہ آپ نے احمدردہ پسوری ملک قشون ہے جب پروٹیکٹر جو ہے جس نے لوگوں کی عزت آبرو کی افاد کرنی ہے اگر وہ قاتل بن جائے تو پھر اس ملک میں آپ کو سوائے اللہ کی ذاتے کون بچا سکتا ہے جی 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 تھے آپ ہسپیٹل کے سامنے کھڑے ہیں بہر کھڑے ہیں وہ اسپیکٹر وغیرہ اور ڈی پی وغیرہ وہاں پر آئے ہوئے تھے ڈی ایس پی وغیرہ بہت سارے پولیس والے تھے تو وہاں پر آپ نے جب یہ لکھوایا لکھواتے رہے ہیں اور جب ذلفکار علی بھٹو کا نام آتا ہے تو وہ تھانے دار جو ہے وہ وہاں پر کلم روک دیتا ہے جس سنوار ناکھ بڑی تھنڈی طریقہ یہ سارے جی سائے گھو لے دیا اور امنگ خمر ہے اس نے کہا کہ مسٹر ریسٹ کے لیسٹ 네 لیسٹر ریسٹ کے لیس ٹھولی پمیٹس پريرة ہے ڈی ایے سارہ کوش کی نامنا حمل اس پرائی میسٹر ریسٹacaksın dominate م礙ار پرسیار بھٹو گتوں مسر حلوک میں اس اپنے بندبخت پرائی یہ کام کیا اور اللہ ہمیں معاف کرے اور سب سے بڑی بات جو آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اپنا نہ ذہول حق نہیں کروایا یہ وہ کرایا جی اب دیکھیں بات یہ ہے اچھا عامر رضا خان قصوری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ذلفقار علی بھٹو صاحب جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے آپ کے والد محترم جب میرا خیل میں قاتلانہ حملہ تو آپ پر ہی ہوا تو آپ کو اللہ تعالی نے زندگی دی تو آپ کو والد صاحب اس حملے میں شہید ہوئے تو آپ نے اس کیس کو یعنی پرسول کیا آپ نے اس کو چلایا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ذلفقار علی بھٹو کو جنرل زیادہ حق صاحب نے فانسی دی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیوں آپ نے ان کا کیس یا وہ کیوں ہائی کوڑ میں ڈریکٹ چلا وہ نیچے کیوں نے چلا اس کے اوپر آپ کیا گئے پیسے ہی تو بات یہ ہے کہ بات میں بڑی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس کا جو آغاز ہے وہ حکومت نے نہیں کیا وہ میرے پرائیوٹ کمکرین جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرائیوٹ کمکرین پردو میں کہتے ہیں اس سکار تھا انڈر سیکشن ٹو ہنڈرڈ آف کرمیل پروسیجر کوٹ میں نے فائل کیا میں نے ایف آئی آر کی نقل جو تھی وہ آؤٹسائیڈ میں نے بجوا دی تھی ملک سے باہر اپنے ایک عزیز کے ہاتھ یا وہ آیا والد صاحب کے شہادت پر اور اس کو میں نے یہ انسکشن دی تھی کہ کبھی میرا سگا بھائی بھی تم سے یہ مانگے یہ ڈاکومنٹ اس کو نہیں دینے یہ میڈاکومنٹ اور یہ میرا ہی جب ٹیلی فون آگا تو وہ ہی دینے ہیں تو اس کو میں ٹیلی فون کیا میں کہے لے آؤ کوئی آٹھ یا نو تاریخ کو میں نے جن جولائی کو ٹیلی فون کیا وہ کوئی بیس جولائی تک وہ ڈاکومنٹ آ گیا ہے دیس جولائی سن کون سا دا یہی اپنا اپنا سیونٹی سیونٹ جی سیونٹی سیونٹی سیونٹ ٹھیک ہے میجھڈ اس کے اترنے کے بعد جی تو حملہ کیا ہوا تھا یہ حملہ تو ہوا تھا جی اپنا یارہ نومبر نائنٹین سیونٹی فور کو تین سال تین سال پہنٹی سیونٹی دی وہ تو انہوں نے ایف آئی آری شیلف کر دی اس پر یہ آہ دیکھ کے نوٹنگ کر کے جس پر کہ چیز سیکرٹی آہ ہوم سیکرٹی کے بھی دستر تھے اور آئی جی آہ پریس کے بھی آئی جی پریس تھا راہو رشید جو باہر نے پیو پارٹی میں جنرل سیکرٹری بایا بن گیا دونوں کا دوست ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ انٹریسیبل ہیں اور اس کو ایف آئی آر کو داخل دفتر کا نیچرلی جب ملزمان بیٹھے ہوں گے وزیراعظم کے سیٹ پر سیٹ پر بیٹھے ہوں گے تو انٹریسیبل ہی ہوں گے وہ ان کو کونسا قانون کا ہاتھ وہاں تک پہنچے گا جب جب وہ اتر گیا تو پھر میں نے اس کیس کو سٹارٹ کیا اور میں نے یہ ستائیس یا اٹھائیس آہ جو جولائی ہے سیمٹی سیمٹ اسی مینے میں یہ فائل کر دیا اپنا پرائیوٹ کمپنین بفور اپنا آہ سیشن جج لوہور کی عدالت میں اور میرا میرے لوہر تھے اپنا شیخ شاکت علی سابق جج تھے پنجاب ہائی کوٹ کے ویری بری بریلینٹ کنمنل لوہر وہ میری لوہر تھے اور ان کو اسیسٹ کر رہا تھا ڈاکٹر خالد رانجاب جو کے بعد میں لاؤ منسٹر وغرا بھی بنا سکتے ہیں تو وہ پھر جو تھا اپنا جب وہ اس کو کہتے ہیں سب پرلمیری ایوڈنس جب جب وہ پرلمیری ایوڈنس جس کو اردو میں کہتے ہیں سرسری گواہ سرسری گواہی جب سرسری گواہی ہو گئی پرلمیری ایوڈنس اور بعدی و نظر پرمہ فرشائی کیس بلٹ اپ ہو گیا تو جب انہوں نے ذرفکار علی بھٹو اور باقی جو جن کے نام دیئے ہوتے ان کو جب انہوں نے آہ سمنز بھیجے سائشن جائج نے کہ آپ اپیر ہوں فلان ڈیٹ کو کوٹ میں تو ہم نے ساتھ ہی ایک درخواست لاہور ہائی کوٹ میں ڈال دی اور وہاں ہم نے جا کے یہ کہ کیونکہ یہ جو ملزمان ہیں they are very high up very powerful in the country اور سیشن جائج لاہور جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ he can discharge justice لہٰذا ہائی کوٹ اس کو اپنی criminal original jurisdiction میں اپنی طرف لے جائے جی تو وہ پھر case was transferred to ڈالہور ہائی کوٹ اسی اسی پیریڈ میں پھر سامنے بات آگئی کہ کورمنٹ اپنا چلان بھی لے کے آ رہی ہے اب جب چلان آیا تو چلان اور وہ جو تھا اپنا ہمارا private complaint وہ برج ہو گیا کتنے لوگوں پر وہ مقدمہ تھا وہ جی یہ تھے اپنے اپنا ضرفقالی بھٹو پر تھا جی آہ میاں باس تھے میاں باس وہ ڈیریکٹر آپریشن ایف 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 جو بھٹو نے ایک فورس کھڑی کی تھی اور یہ فورس جو تھی جیسے ہٹلر نے ایک فورس کی کھڑی کھڑی کی تھی ایس اس گارڈ جو کہ صرف اس کی حفاظت کے لیے اس کی حفاظت کھڑی چیز نictions کھڑی کی تھی ہیں اس کے لیے اس کو انasing ضرفقالی باس اتھی دی Patیہ سڑھی ہوتا اپنا جبلے اس کی حفاظت سے ڈیریکٹ ہوتا ، آہی بھٹو was a very good student of rise and fall of third reach. بھٹو میں ہٹلر کو بہت پڑھا ہوا تھا. ہم. وہ ہٹلر کو فالو کرتے اس نے یہ فیڈل security force کی اور اس کا جو ڈی جی تھا وہ he was three star general. وہ تین تارے لگاتا تھا اپنے کاری پر. مسعود محمود. تو چیز یہ ہے کہ وہ اپنا کیس ہوا. اس سگاہ سے کا جو تھا اس سگاہ سے کا جو کیس جو تھا وہ یہ تھا. جی. کہ بھٹو نے مسعود محمود کو بلا کے کہا کہ احمد رضا قصوری ملک تشمن ہے. جی. اور اس کو eliminate کر دو. یہ ملک تشمن ہے. جی. مسعود محمود نے بلایا میاں آباس کو جو کہ ڈیکٹر آپریشن تھا اور اسے کہا کہ پرائم ایسٹر کی یہ. ہدایات. ہدایات ہیں. احمد رضا قصوری کو remove کر دو. جی. اپنا میاں آباس نے اس کے بعد ایک گروپ بنایا. headed by inspector غلام اسہین. جس میں کہ غلام الصفہ صوفی غلام الصفہ انسپیکٹر اور رانہ افتخار اور ایک عدد کوئی اور تھا. یہ یہ فیڈلس کوٹی فورس کے سب انسپیکٹر انسپیکٹر میں اس پر ایک جیتھا بنایا. اور ان کو کوئی پنزہ سو قولین دی گئیں کہ آپ نے احمد رضا قصوری کو مار رہا ہے. جی. تو یہ کیس تھا جی. اور یہ اب کہتے ہیں جی کہ ایک سو نو میں کبھی کچھ سزائے مار جی. تو یہ یہاں وہ وہ چیتے ہیں۔ جی. کہ م hagaی نے کہ اپا جی. کہ بنیانی ای، وہ 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 چیتے ہیں۔ جی. کہ زروفکارلی غتو بیمیمیرسی کے لیے پرمیстр کے لیے پرمیسر کرنیو روزفا اور وہ وہ خیال کرنے کے لیے مجھے پر سانے کیوں کی طرح کیاً کے لیے. خیال کی دوز ، خیال کرنے کی کبھی رائٹس ہوتی. اس کی ان کی زندگی ان کی عزت عبرو کا محافظ کون تھا? Zurfali Bhutto being the prime minister of the country. He was a protector. جی. So the case was that it was a protector who reduced himself to a murderer. جب protector جو ہے جس نے لوگوں کی عزت عبرو کی افاہد کرنی ہے. اگر وہ کاتل بن جائے تو پھر اس ملک میں آپ کو سوائے اللہ کی ذاتے کون بچا سکتا ہے جی that was the case that was the seriousness کہ a person who was the protector under the constitution he reduced himself to the level of a murder and he committed a murder جی تو ذلفکار علی بھٹو کے ساتھ وہ جو دوسرے جنہوں نے یہ attempt کی تھی وہ لوگ ان کا کیا بنایا ان کو فانسی لگی ان کو سب کو فانسی لگی سب کو فانسی لگی سب کو فانسی لگی اچھا امر ازر خان قصوری صاحب ایک آخری سوال آپ سے کروں گا کہ میں نے جی آہ سنا تھا کہ جب آپ افیار درج کروا رہے تھے آپ ہسپیٹل کے سامنے کھڑے ہیں بہر کھڑے ہیں وہ آہ انسپیکٹر وغیرہ اور ڈی پی وغیرہ وہاں پر آیا ہوئے تھے ڈی ایس پی وغیرہ بہت سارے پولیس والے تھے تو وہاں پر آپ نے جب یہ لکھوایا لکھواتے رہے ہیں اور جب ذرفکار علی بھٹو کا نام آتا ہے تو وہ تھانے دار جو ہے وہ وہاں پر کلم روک دیتا ہے تو اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ جب میں نے اس کو لکھوارا تھا اپنی وہ کچھے کاغذ پر وہ کرتے ہیں پہلے اپنا تحریر جی تو وہ لکھ رہا تھا تو جو میں نے وجہ اناک پر آیا اور ذرفکار علی بھٹو کا نام دیا تو اس کے ہاسے ایسے کلم کی جناب میں نے پھر بھٹو کا نام دیا پھر اس کو میں نے کہا دیکھو بھئی میں نہ کوئی فرنچ بول رہا ہوں نہ کوئی فارسی بول رہا ہوں اردو سلیس اردو میں بتا رہا ہوں ذرفکار علی بھٹو اور میں نے اس کے نام کے ساتھ نہ پرائم میرسٹر لکھ رہا ہوں نہ اس کے ایڈریس میں پرائم میرسٹر ہاؤس لکھ رہا ہوں اسی ذرفکار علی بھٹو والد شاہ نواز بھٹو سکھ نام مرسدہ لڑکانا یہ ہے اسی ایف آئی ایر میں جی آئی ڈنٹیٹی جی تو میں نے کہا کہ why don't you realize کہ میں تو اس کو ذرفکار علی بھٹو پر سارا pin point کر رہا ہوں اچھا مزے کے بات ہے یہ آرگو انہوں نے کیا تین چار دن جی آہ بھٹو نے سپریم کورٹ میں جی کیونکہ بھٹو نے request کی سپریم کورٹ کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں حالانکہ جو ملزم ہوتا ہے وہ صرف ٹرائل کورٹ میں he appears in the court اور سارا جو argument وارگومنٹ جو بھی ہیں اور گواہی ہیں وہاں یہ سب اس کی موجود بھی موجود ہیں جی ایک دفعہ کو اگر سزا ہو جائے تو appellate کوٹ میں ملزم کو نہیں لائے جاتا وہاں وہ represent ہوتا ہے through council اپنے حقیل کے ذریعے لیکن کیونکہ یہ اپنی نویت کا case تھا تو بھٹو کو انہوں نے allow ڈیا ہوتا تھا تو بھٹو نے جو کوٹ تھی جس کے ساتھ ججز تھے اور it was being headed by chief justice شیخ انوارل حق اسی he was heading that bench اسی تھی تو انہوں نے کہا جناب میں بھی ایڈیس کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ ہی آج کر لی جائے تو بھٹو نے چار دن ایڈیس کیا اور وہ ساری ریکارڈڈیس آئی تائی پرسیڈی میں جی تو ایڈیس کرنے کے میں اس کا جو ایک angling جو تھی اس کی اس کا جو ذاویہ تھا ہاں اپنا آ آگومنٹس کا گفتگو کا وہ یہ تھا کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ سیاسی نویت کا ہے اور یہ ایسی ہے جیسے کہ یاسر ارافات کا مقدمہ جو ہے وہ اسرائیل کی عدالت میں چل رہا ہو جی یا لمامبہ کا مقدمہ اپنا ریشن عدالت میں چل رہا ہو اس طرح اس نے بہت سارے اسی حوالے دیئے جی جی تو جس سنوالنا کے بارے تھنڈی تبیز کا بندہ تھا وہ چپ کا سنتا رہا جی جب اس نے کافی دیر بولنے لیا آرگومنٹ مکمر کے جسے اس نے ایسے طرح سے آگے کیا اپنے آپ کو جی اور اس نے کہا کہ مسٹر بھٹو پلیس ٹیل اس if we have understood your آرگومنٹ correctly اس نے کہا is this your case کہ جب احمد رضا قصوری اپنے والس کو شدید زخمی حالت میں لے کے آئے یونائٹڈ کرشن ہاؤسپٹل میں جی اور جب اس کے انتقال کے بعد وہ ایف آئی آر لکھوا رہے تھے تو جنرل ضیاالحق شلوار کمیز میں آیا اور اس نے کانوں میں آکے احمد رضا قصوری کے کہا کہ قصوری صاحب میں چار تین چار سال کے بعد میں پاور میں آ رہا ہوں چار سال بعد آپ اس کا نام ڈال دیں اسی تھی is this your case تو پورے کوٹھوں میں ایک حسیب کیا کرتی کیا کہ ہو گیا تھی کیونکہ کہتا ہے یہ ہی آپ یہی آپ کو کہہ رہے کہی کو پلیٹیل کے لیٹکل کیا پلیٹل کیا صرف Why don't you realize, Mr. Boto, why don't you realize that the FIR who was, that one hour wrote in the middle of the year. And in that FIR categorically, without any ambiguity, your name is mentioned as a principal accused. And you were physically the Prime Minister of the country. You are the Prime Minister of the country. When I say that, you are the Prime Minister of the country. Let's explain it that it is where the government has been. The government is at the same time that you are also the government. You are the government. And Mr. Kusuri is a complainant. That is the government. But in that time, you can say that you are the government. But the government is not talking about it. It's a pure and simple murder of a private citizen. It's a simple اب جو درکانی بھٹوں کو لے دی ہے تو اس کو بھی دیوں نے دی دی ہوں وہ کھڑا ہو گئے تو اس نے میتو دیکھ کے کہا ہم یہاں ایسے مرکے سی میلوڑ پہ میتو دیکھا کہا کہ میلوڑ میں احمد رضا قصوری سے دس پدستہ معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو یہ بہت بڑے باپ کی شفقت اور محبت سے ڈپرائف کر دیا صرف چند لارج کی خاطر اور اس بھیڑیا صرف پرائم ایسٹر کے کہنے پر میں نے ورنہ میں قصور میں تائی نات تھا ڈی ایس پی نواب صاحب میرے پیٹرن تھے نواب صاحب was a very powerful man جی والد وہ میرے پیٹرن تھے اور میں نے یہ سارا کچھ گھنامنا عمل اس پرائم ایسٹر کے کہنے پر کیا بٹو بیٹا جیزیں بٹو کی جو جو ہے وہ کرسی میں سنگ کر گیا نیچولی جب ایک مین کو کیوز جو آپ کہہ رہے کہ جی اس کے کہنے میں کیا اس کے بعد تین چار جنہوں نے ایکشل مرڈر کیا جن جو کہ موقع پر جی گولی چلا رہے ہیں گولی چلا رہے تھے وہ آئے انہوں نے کہا جی ہم بھی رہے انہوں نے کہا تم بھی آجو بڑے عوامی مسائل کو لے کے چلنے والے جی ہمیں جو انہوں نے اس پاس کیا ہمیں ہم نے اس بدبخت پرائم ایسٹر کے کہنے پر یہ کام کیا اور اللہ ہمیں معاف کرے بس کام ختم ہو گیا تو یہ کیسی کلوز ہو گیا بلکل جب سب کچھ انہوں نے اطراف کر لی بلکل بٹو نے سوٹ پہنا ہوتا تو وہ پہلے تو وہ کرسی میں سنگ کر گیا جو بیٹھا ہوتا ہے پھر اس نے یہاں سے اپنا جو پھول لگایا تھا کارنیشن کا پھول نکالا ہے ایسے 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 ملکیں ایسے بھنگتے ہیں اور اس کا جو چیرہ تھا وہ لیزرٹ کی طرح یلو ہو گیا کسی چھپا لگیا کہ میرے گردے میں آگیا آگیا تو یہ ہے جی اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو پیو پارٹی چھپا کے رکھتی ہے دنیا سے جو یہ ہے کہ پیو پارٹی نے رویو بھی فائل کیا نظر ثانی بھی جی ان نظر ثانی was unanimously dismissed اس بات کو چھپا کے رکھتے ہیں بتاتے ہیں دیگر جی یعنی وہ جنہوں نے بھٹول کو بری زمیں ڈکلیر کر دیا اور بری کر دیا اپنے فیصلے میں وہ تین انہوں نے بھی کہا کہ اس یہ فیصلہ بالکل قانون کے مطابق ہوا ہے اور اس رویو میں کچھ بھی نہیں ہے. Unanimously it was dismissed by all the judges. وہ judges جنہوں نے بھٹو کو سرائے مال دی اور وہ judges جنہوں نے بھٹو کو بری گئے سب نے unanimously dismissed کر دیا اور سب سے بڑی بات جو آخر میں میں کہنا جاتا ہوں کہ عام طور پر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ عدالتی قتل ہے نہ انہوں نے فیصلے کو پڑھا ہے اور جو کہتے ہیں بھٹو بالکل صحیح 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 موت ہوا نہ انہوں نے پڑھا ہے بس کس پی تھی ہے دونوں سائیڈوں نے نہیں پڑھا اگر چیز یہ ہے کہ اگر بھٹو کے کہنے پر شیخ انوار الحق نے اس کو پھانسی دے دی اب پرزیوم کر رہے ہیں جی جی تو شیخ انوار الحق اس فیصلے کے ایک سال کے اندر اندر پہلی دفعہ پاکستان میں پی سیو آتا ہے پرمینل کانسٹیوشنل آرڈا جو الحق کا پہلی دفعہ جی اور شیخ انوار الحق اس پی سیو پر دستو کرنے سے اور اس کے تحت قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے جی اور گھر چلے جاتا ہے جی بہت بڑی اب چیز یہ ہے کہ جس نے کہ بقول پیپل پارٹی کہیں اس نے اسی جو تھا ذرفقالی بھٹو کا کانٹا جو ہے وہ دیاالحق کے دامن سے نکال دیا وہ تو دیاالحق کی آنکھ کا تارہ ہونا چاہیے اس کو تو دیاالحق کا تارہ ہونا چاہیے تھا تو چیز یہ ہے کہ اس نے ایک سال کے اندر اندر حصیفہ دے دیا جی وہ گھر چلا گیا اور جج اس کو بنایا چیف جسر کس کو بنایا جسرس حلیم جس نے بھٹو کو رہا کر دیا جی یعنی مسئل کی بات یہ ہے کہ جسرس کو بھٹو نے جسرس نے بھٹو کو رہا کر دیا بھٹو جنرل زیاالحق چیف جسرس بنا رہا ہے اور وہ بھی آٹھ سال رہتا ہے ریکارڈ پیرڈ اور جس نے بھٹو کو سزائے موت دی وہ سال کے اندر قسم اٹھانے سے انکار کا گھر چرے جاتا ہے جو شخص پیسیو کا تیار قسم اٹھانے کو تیار نہیں وہ کسی کہ کہنے پر کسی انڈوسنٹ آدمی کو سزائے موت کم دے گا بہت شکریہ عمر رضا خان قصوری صاحب نے آج بڑی تاریخی گفتگو کی اور امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اگلی دفعہ پھر ملقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں گے اللہ حافظ پاکستان پہندہ بات